ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے محترم ناظرین دنیا کے اندر بسنے والی کوئی قوم یا کوئی فرد اپنی عقل اور سمجھ کی بنیاد پر کامیابی کا کوئی معیار مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اور اس بات کے زیادہ فیلانے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے انسان بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو اپنا رول موڈل تصور کرتے ہیں کہ جنہوں نے کامیابی کا یہ معیار دنیا کے سامنے پیش کیا لیکن گردش ایام کی وجہ سے وہ معیار یا تو اپنی موت خود مر جاتا ہے یا دنیا کے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے لیکن اللہ رب العزت نے ہم سبھی مسلمانوں کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول موڈل بتلایا ہے دنیا کے اندر بسنے والا کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلایوی تعالیمات کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور بھی ضرور کامیابی حاصل ہوگی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے لکھا ہے کہ انیس سو تیہتر میں عین اس وقت جب عرب اور اسرائیل میں جنگ چھڑنے والی تھی امریکی سینیٹر اور اسلحہ کمیٹی کا سربراہ اسرائیل آیا اور اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر سے ملاقات کی گولڈا میئر نے بڑی چلاکی سے اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کر لیا اس کے بعد اسلحہ خرید لیا اور عربوں سے جنگ شروع ہو گئی چنانچہ عرب اس خاتون وزیر اعظم کے ہاتھوں شکست کھا گئے بعد میں کسی نے اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھا کہ امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراں آپ کے ذہن میں آئی یا پہلے سے حکمت عاملی تیار کر رکھی تھی اولڈا میئر کا چوکہ دینے والا جواب پڑھئے اور اس کے بعد درس بیداری لیجئے اس نے کہا میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا میں جب اسٹوڈینٹ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ حیات پڑھی اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لئے تیل خریدا جا سکے لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی دیواروں پر نو تلوارے لٹک رہی تھی میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسو بھوکا رہنا پڑے پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے تو بھی اسلح خریدیں گے خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعجاز پائیں گے یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھاک کر مسلمانان عالم کو جھنجوڑ رہا ہے بیداری کا درس دے رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھڑی عباؤں اور پھٹے جوتو والے غلہ بان چودہ سو برس پہلے کس طرح جہاں بان بن گئے ان کی ننگی تلوار نے کس طرح چار بر آزم فتح کر لیے تاریخ تو فتوحات گنتی ہے محل لباس ہیر جواہرات لذیذ کھانے اور زیورات نہیں افسوس صد افسوس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا مگر مسلمان اس پہلو سے ناعاش نہ رہے امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین کو یہ واقعہ پسند آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو تو اس سے درس حاصل کیجئے عبرت حاصل کیجئے اور برائے کرم اس کو اپنے دوستوں تک شیر کیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ